کون غریب نواز اختیار کی بات کرتے ہو بھارت میں آئے تو کسی پتلی گلی میں نہیں پہنچے تھے کہ چلو کسی جنگل میں تپشہ کریں یا کسی پہاڑ پہ چڑھ جائیں یا کسی ایسی جگہ جہاں میں رہوں میرا رب اور تیسرا کوئی نئے نہیں He came to spread their Islam اسلام پہلا میں آئے تھے تو اس وقت اکھن بھارت کی جو سب سے بڑی مہا شکتی تھی اس کے شہر میں پہنچے پرتبی رات چوہان کے شہر میں اجمیر کہاں آج بھی اس کے قلعے کے کھنڈرات نظر آتے ہیں جسے غوری نے تحس نحس کر دیا تھا سب سے مضبوط پاور فل بلکہ یوں کہا جائے کہ اس اکھنڈ بھارت کی جو روج دھانی تھی اجمیر وہاں غریب نواز ہے آئے تو ان کے ساتھ چند فقرات تھے ان کے مریدین و خلفات تھے جا کر کے ایک جگہ بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد راجہ کے سپاہی آئے اور کہا اٹھو اٹھو اے درویشوں فقیروں اٹھو کہ کیوں اٹھیں بھائی اٹھو یہاں پر راجہ کے اوٹ بیٹھتے ہیں کون بیٹھتے ہیں کہا تھے بیٹھتے ہیں تو کیا کہاں اٹھو تم کو اٹھنا پڑے گا اٹھ بیٹھیں سرکار غریب نواز نے بحث نہیں کی پر ماجہ ٹھیک ہے میں اٹھتا ہوں بیٹھا لو بیٹھے رہیں گے اپنی کہا تھا بیٹھا لو بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے جب اٹھانے کا وقت آیا تو ہل ہی نہیں رہے بیٹھے ہوئے خاجہ کی کرامت دیکھو رات ہو گئی اٹھ ہل نہیں رہے بیٹھے ہوئے نہیں چھو حضور غریب نواز کے لئے ایک جگہ اس نے خاص کر دی کہ بابا ہم آپ سے نہیں لڑیں گے لیکن آپ یہیں بیٹھیں یہاں سے جائیں اب ظاہر ہے کہ زندگی گزارنا ہے تو پانی بھی ضروری راجہ نے شترنج کی چل چلی کہ آپ سے کہا کہ بیٹھے ہیں اور آنا ساگر پہ پہرہ لگا دیا وہ جو ساگر ہے شوگر اس پہ پہرہ لگا دیا اپنے خادم سے غریب نواز نے کہا کیا ماجے کا حضور پہرہ لگا غریب نواز مسکرائے کہا جا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے دادا حسین پر بھی پہرہ لگایا گیا تھا ان پر بھی پہرہ لگایا گیا تھا غریب نواز نے حضرت خاجہ فقر الدین سے کہا جا یہ میرا کاسا لے کے جا کیا کہتے ہیں آپ لوگ اپنی زباد میں پیالہ ہے کی کاسا ہے کی مشکیزہ ہے کی ڈول ہے جو بھی کہیں لے کے جا اور شاگر سے کہ دے تجھے حسن سنجری نے بھولایا غریب نواز کے خادم نے کاسا لگایا کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کہاں گیا مگر یہ سب نے دیکھا کہ پورا پانی جو ہے وہ کاسے میں آ گیا کاسے میں جیسے ہی پانی آیا غریب نواز نے اس سے نوش کرنا چاہا پانی ختم ہی نہیں ہو رہا ہے یہ میرے خاجہ کی کرامت دو چار دینوں میں جانور از میر کے مرنے لگے کسان پریشان ہونے لگے ان کے کھیت سوکھنے لگے موشی تڑپنے لگے بات راجہ تک پہنچی راجہ نے کہا معاملہ کیا کہاں وہ فقیر جو آیا ہے اس نے خادم کو بھیجا کاسا ایسے لگایا پورا پانی کاسے میں چلا گیا اب کیا کروں کہاں اسی فقیر کے پاس جانا پڑے گا خود بادشاہ آیا شہنشاہ آیا شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا رویا گڑ گڑایا کہاں نہ میں آپ کو روکوں گا نہ بہاؤں گا نہ نہ بھگاؤں گا آپ کو جو کرنا ہے کرو جو کھانا ہے کھاؤ جو پینا ہے پیو مگر دعا کر دو یہ طالعہ بھر جائے اتنا کرنا تھا غریب نواز نے پھر خادم سے کہا جا یہ کاسے کو اس گڑھے میں اڈیل دے اڈیل نہ تھا پانی کاسے سے کیسے نکلا یہ کسی نے نہیں دیکھا مگر یہ سب نے دیکھا کہ پورا شاگر بھر گیا یہ ہے کرامت غریب نواز مگر دل میں ایک سوال پیدا ہوتا کہ اجمیر میں انا ساگر میں پہرہ لگا دیا ساگر پر تو غریب نواز روکے نہیں کرامت دکھا دی اور میرے غریب نواز کے ابو کے ابو کے ابو کے اببہ کے اببہ کے اببہ کے اببہ کے اببہ کے اببہ تیرہ چودہ بار کہو جو سرکار مولا حسین تک پہنچو گے ان پر جب یزیدیوں نے نہر فراد پہرہ لگایا امام حسین نے کرامت نہیں دکھائی توجہ چاہوں گا کرامت بولو زور سے نہیں دکھائی غریب نواز نے کرامت دکھا دی پل بھر میں امام حسین کرامت نہیں دکھا رہے سبر کر رہے ابباس کے بازو کٹ گئے مگر سبر کر رہے قاسم کی جوانی لڑ گئی مگر سبر کر رہے علی اکبر کا لاشا خون میں نہا گیا مگر حسین سبر کر رہے علی ازغر کا بچپن چھن گیا مگر حسین سبر کر رہے اندر اندر ان کا دل کیا محسوس کر رہے لیکن سبر کر رہے کرامت نہیں دکھائی خدا کی قسم اگر میرا حسین میرا حسین اگر اپنے بابا علی کی ذل فکار کو نہر فرات میں گاڑ دیتا وہی کربلا کے رن میں گاڑ دیتا تو خدا کی قسم پورا کربلا سمندر بن جاتا مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی اگر آقا حسین سب آسمان کی طرف دیکھ لے دیکھ تو اتنی بارش ہوتی اتنی بارش ہوتی کہ پورا کربلا نخلستان بن جاتا سمندر میں نہا جاتا مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی ارے حسین تو حسین اپنی پیاسی زبان سے چچا عباس کا دامن پکڑ کر اللہ تش اللہ تش کی صدا دینے والی جناب سکینہ خدا کی قسم اگر اپنی اوڑنی کو نہر فرات کی طرف اچھال دیتی تو پوری نہر خیمے میں آ جاتی مگر انہوں نے بھی کرامت نہیں دکھائی ارے حد تو یہ ہے کہ ننہ علی ازغر کو کسی نے زمین پہ نہیں بٹھایا آپ تاریخ پڑھو چاہے ابن خلدون کی پڑھو یا ابن جریر کی پڑھو یا ابن حشام کی پڑھو چاہے سنیوں کی پڑھو چاہے شیعوں کی پڑھو اپنوں کی پڑھو بیگانوں کی پڑھو کسی نے نہیں کہا کہ ننہ علی ازغر زمین پہ بٹھے وہ گود میں ہے کبھی بابا حسین کی گود میں کبھی ماں کی گود میں کبھی پھوپی زینب کی گود میں کبھی بہن کی گود میں کبھی بھائی سجاد کی گود میں کبھی کنیزان اہل بیت کی گود میں کبھی ناصران اہل بیت کی گود میں اور جب رات ہو جاتی تھی تو کپڑے کا ایک جھولا بنا کے اسے لٹکا دیا جاتا تو اس میں علی ازغر کو لٹا دیا جاتا آخر علی اصغر کو زمین پہ کیوں نہیں بٹھایا توجہ چاہوں گا اللہ کرے یہ نکتہ دل میں اتر جائے کیوں نہیں بٹھایا کیوں نہیں بٹھایا صرف گودی ہی گود میں کیوں رہے سنو راز یہ ہے کہ سب کو پتا تھا کہ علی اصغر کی عمر بہت چھوٹی صرف چھے ماہ کے ہیں یہ جنگ کرامت دکھانے کے لیے نہیں یہاں تو صبر دکھانا استقلال دکھانا استقامت دکھانا مقام رضا دکھانا مقام تسلیم دکھانا یہاں چمتکار نہیں دکھانا ہے یہاں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا خراج دکھانا ہے گردنیں کٹوانا ہے علی اصغر کو ان مسلحتوں کا گیان نہیں ہے ان حکمتوں کا علم نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اصغر کو اگر زمین پہ بٹھا دیا گیا اور وہی سے بیٹھے بیٹھے اگر وہ اپنے بابا حسین کی بیچین پیاس کو ان کے سوکھے ہوتھوں پہ دیکھ لے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی قیفیت میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو دستے کربلا میں کہیں رگر نہ دے اگر ایسا کر دیا تو اسماعیل کا پوتا ہے کہیں دوسرا زمزم جاری نہ ہو جائے بات بہت تیزی سے آگے بڑھتی جاری مجھے ختم کرنا ہے اس لیے سوال ابھی بھی وہیں پت دکا ہے اے آقا حسین آپ نے چمتکار کیوں نہیں دکھایا کرامت کیوں نہیں دکھائی آپ کے بیٹے بغداد میں کرامت دکھائیں اجمیر میں کرامت دکھائیں کچھوچے میں کرامت دکھائیں کلیئر میں کرامت دکھائیں دہلی میں کرامت دکھائیں سلہٹ میں کرامت دکھائیں آقا حسین آپ نے نہیں دکھائی معاملہ کیا تو رہنمائی ہوئی عالم خیال میں کا سن دونوں کی ڈیوٹی الگ تھی ہند کے راجہ کی ڈیوٹی اور جنت کے راجہ کی ڈیوٹی دونوں کی ڈیوٹی الگ تھی اور اس ڈیوٹی میں چھپی ہوئی ڈیوٹی بھی الگ تھی دونوں کا ٹارگٹ تو ایک لیکن ڈیوٹی الگ تھی غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے کے لئے آئے تھے اور آقا حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لئے آئے تھے بچانے پھیلانے کے لئے کرامت ضروری ہے جو خاجہ نے دکھا دیا اور بچانے کے لئے استقامت ضروری ہے جو حسوہ نے دکھا دیا نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور تیزول علماء شغن شاہ خطابت اور الاستقامت فوق الکرام استقامت کرامت پہ بھاری ہے استقامت کرامت پہ بھاری ہے آج نہیں مانوگے تو کل میدان محشر میں جلوے غریب نواز دیکھ کے ماننا پڑے گا اولیاء چشت کانفرنس ہے اور داہر سے بات ہے ابھی میں غریب نواز ہی پہ ہوں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جبیعین ہی اسی نام پر پھر کبھی کانفرنس رکھیے گا تو میں بترتیب تفصیل کے ساتھ آگے بڑھوں گا